اسلام علیکم بچوں میرا نام اسریعان آزم چماعت صوم کردوے کا کام کریں گے سبق نمبر دو نار اس کے اہم الفاظ ہیں آلہ بھلائی مخلوق و انقصار نار میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریف پیان کی جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طریف فرمائی ہے اور آج ہم یہ نار کریں گے پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طریف سب سے آلہ ہے آپ کی بات سب سے آلہ ہے آپ کا نام سب سے اچھا ہے آپ کا کام بھی سب سے اچھا ہے حق کا پیغام آپ لائے ہیں دین اسلام آپ لائے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ حضور پاک حق کا پیغام لائے اور دین اسلام لائے اسلام جو ہے وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دان سے ہے انہوں نے ہمیں اسلام اسلام کی دعوت دی آپ نے سب کی رہنمائی کی پوری مخلوق کے لئے آپ نے بھلائی کی روشنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دم سے ہے زندگی آپ کے قدم سے ہے اور آپ تو یتیموں کے غم کسار کے اور مدینے کے تاجدار کے آج اس کے ساتھ ہم اس کے الفاظ معنی بھی کریں گے آلہ بہت بلاند گم کسار ہمدرد یا غم بادنے والا تاجدار بادشاہ تاج والا پیغام زبانی یا تحریری زبان سوری بات جو کسی دوسرے تک پہنچائی جائے اس کے بعد سوال نمبر دو ہے نظم کے مطابق ناصر پرفاس لگا کر مصر مکمل کریں آپ کی ذات سب سے آلہ ہے حق کا پیغام آپ لائے آپ نے سب کی رہنمائی کی زندگی آپ کے قدم سے ہے اے مدینے کے تاجدار سلام اس کے بعد سوال نمبر تین ہے ان الفاظ پر احراب لگانی آپ لوگوں نے اس پر احراب لگانی ہے اس کے بعد سوال نمبر چار ہے لفظ کے آخر میں دان لگائیں اور نئے لفظ بنائیں الفاظ بنائیں تو روشن جب لکھا ہوا ہے تو اس کے آگے ہم دان لگائیں گے تو وہ نیا لفظ بن جائے گا روشن دان نمک کے آگے دان لگائیں گے تو نمک دان شما دان زبان دان اس کے بعد اگلے ہیں دیئے کے الفاظ کے حروف کو الگ الگ کر کے لکھیں اچھا کہ آپ لوگوں نے توڑ لکھنے ہیں اور اسی طرح پیغام مخلوق یتیم مدینہ دیئے کے الفاظ کے متضاد لکھیں اچھا اچھا کا برا مخلوق خالق روشنی اندھیرہ زندگی موت حق بات اس کے بعد یہ جملے آپ لوگوں نے اپنے کوپس پہ بنانے اور انشاءاللہ چبک کے ساتھ آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو میں ملنگ بھی اللہ حافظ